اسلام علیکم سٹوڈنٹس بلکم بیک کو سمارٹ رمیشنز ہوپ سوپ صاحب ہے خیریت سے ہوں گے ایسے تمام کینڈیٹس ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے اپلائی کیا تھا یونیبسٹی آف ایگلی کلچر فیصلہ باد میں بی ایس میڈ میشن کے لیے سنونٹس آپ کا معلوم ہے آپ کی فاسٹ میلیس رسولے ہو چکی ہے فاسٹ میلیس میں آپ کا جو کلوزنگ میررڈ ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کا وہ آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں کال میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو کلوزنگ میررڈ بتایا تھا ڈیفرنٹ ڈیپارمنٹس کا تو اس میں ڈی وی ایم کا نہیں تھا اور کچھ ایسے ڈیپارمنٹس تھے جن کا میں شیئر نہیں کر سکا تھا تو آج تمام جتنے بھی ڈیپارمنٹس رہ گئے ہیں ان تمام ڈیپارمنٹس کا سب کے سب تمام آل ڈیپارمنٹس کا کلوزنگ میررڈ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک و اس کو فالو نہیں کیا اس کو فالو کار لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کہ اس کو سبسکرائب کار لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح مشنز کی سکالرشپس کی جوبز کی اپڈرس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو ان صاحب کا ملوح میں آپ کی فاسٹ میلیس ڈسپلی ہو چکی ہے اور اس میں مین کیمپس کی اگر ہم بات کریں تو بی ایس کمیسٹری کا کلوجنگ میرٹ ایٹی تری پوائنٹ تری تری فور پہ جا کر رکھا ہے سترہ پرسنٹ میرٹ ڈکریز ہوا نیکس میلیس میں مزید جو ہے وہ آٹھ سے دس پرسنٹ میرٹ ڈکریز ہوگا بی ایس بائی اکومیسٹی کا میرٹ ایٹی پہ آ کر رکھا نیکس میلیس میں مزید اس کا پانچ سات پرسنٹ میرٹ ڈکریز ہو جائے گا بی ایس بارٹنی کا کلوجنگ میرٹ سیونٹی فائی پہ جا کر رکھا ہے اس کا میرٹ نیکس میلیس میں مزید جو ہے وہ پانچ سات پرسنٹ میرٹ سکسٹی فور پہ جا کر رکھا اس کا میرر بھی دیس پرسنٹ تقریباً نیکس میرر میں ڈیکریز ہو جائے گا اس کے بعد سوچ اگر ہم باقی ری پارلمنز کی بات کریں تو یہ جو پہلی میرر کافی زیادہ ڈیکریز ہو چکا ہے لیکن نیکس میرر میں اتنا زیادہ میرر ڈیکریز نہیں ہوگا جو پہلی میرر لیس تھی جس کی ویاسی اس کا میرر بہت زیادہ ڈیکریز ہوا ہے اس کے بعد کمپیوٹر سہناس کی faculty کی بات کریں تو اس میں بی ایس بائی انفرمیٹکس 90 پر جا کے اس کا میررڈ رکھا ہے اس کے بعد بی ایس کمپیوٹر سہناس کی 90 پر جا کے میرڈ رکھا بی ایس اائیٹی کا نائیٹی پر جا کے میرڈ رکھا ہے تو اگر ہم اس کو how Tr جو بی ایس ایٹی ملتان سے ہے تو بی ایس اائی ایٹی ملتان کی جو پہلی میرر لس لگی تھی اس میں دو یا تن پرسنٹ میرڈ جوہاں نیکریز ہوتا تھا لیکن اس میں احضاء فیصلہ بات کی بات میں اس کا میرےڈ کافی لو ہوتا ہے بیز اڈیو کی بنیس میں بیز اڈیو کا جو میرےڈ ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے بیز ایٹی کا نائنٹی پہ جا کروکہ پہلی میرےڈس میں اس پاس بیز سوفٹر انجننیگ کا بھی نائنٹی پہ جا کروکہ بیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نائنٹی ٹو پہ جا کروکہ نیکس میرےڈس میں اس کا تقریبا چار چار پرسند میرےڈ ڈکریز ہو جائے گا بیس ڈیٹا سینس کا مرد 92 پہ جا کر رکھا ہے بیس فور ایسٹی کا مرد 86 پہ جا کر رکھا ہے تو نیکسٹ میلس میں اس کا بھی میرد تقریبیم 57% ڈگریز ہو جائے گا بیس انگلیس مین کمپس کا جو مرد ہے وہ 77 پہ جا کر رکھا ہے اس کے بعد سنس بی ای ڈی فور ایر پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو 69 پہ جا کر اس کا مرد رکھا ہے اس کے بعد دی بی ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس دی بی ایم کا جو کلوزنگ مرد ہے وہ میل روریل کے لیے 90 پہ جا کر رکھا ہے اور میل اربن کے لیے 92 پہ جا کر رکھا ہے تو اس کے بعد فیمل روریل کے لیے جو آپ کا دی بی ایم کا مرد ہے وہ 91.91 پہ رکھا ہے اور فیمل اربن کے لیے جو آپ کا کلوزنگ مرد ہے وہ 93.38 پہ جا کر رکھا ہے بی ایسی میکرو بیالوجی کے کلوزنگ مرد 87.67 پہ جا کر رکھا ہے بی ایس اچ انڈی H&B Human Nutrition کا جو Klosing Married 87.67 پہ جا کر رکھا ہے Home Ecnesか Losin가 Married 84.87 پہ جا کر رکھا ہے BBA Agri Business کا Klosing Married 87.83 پہ جا کر رکھا ہے BBA کا Klosing Married 78.83 پہ جا کر رکھا تو یہ جنہیں دپارمنٹس کا Married 20% جو ہیں فاس ملس ملس میں Decrease ہوئے ان کا Next ملس میں جو Married ہوگا وہ تقریباً 8 9% ملس جا کر recrease ہوگا Next ملس میں اس کے بعد بی اس آگری کلچر کی بات کہتے ہیں بی ایس اونر ایگری کلچر رورل کے لیے فیمل کے لیے کلوزنگ میرڈ 84.53 تھا اور اربن کے لیے فیمل کے لیے جو آپ کا بی ایس اونر ایگری کلوزنگ میرڈ تھا وہ 90.27 تھا اس کے بعد رورل میر کے لیے کلوزنگ میرڈ 73.66 پہ رکھا ہے اور اربن میر کے لیے آپ کا جو کلوزنگ میرڈ ہے وہ 75.29 پہ جا کر رکھا ہے تو یہ تمام دیپارپنس کے کلوزنگ میرڈ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے امید ہے کہ آپ نے اپنا نیم بھی چک کر لیا ہوگا آپ جو آپ کی سائٹ ہے جس ویب سے جا کے اپنا میلس چک کرنی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے وہ بھی اکٹیو ہو چکی ہے تو اس کو جا کے آپ چک کر لیں اپنا نیم چک کر لیں اگر پھر بھی کوئی ایشو آ رہا ہے آپ کو میلس نہیں مل رہی تو پھر سونس آپ اپنا پورٹل لوگن کریں اور ادھر آپ کو نیم جو ہے آپ کا شو ہو جائے گا اگر آپ نے جو اگر آپ کا نیم میلس میں آیا ہوگا تو تو اس طرح آپ نے اپنا میرل جو ہے وہ چک کر لینا ہے کہ آپ کا میرل کتنی ہے اگر آپ کا نیم نہیں آیا تو آپ یہ میرل چک کریں اور اس کو اپنا میرل چک کریں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ نیکسٹ میلس میں آپ کا نیم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا باکہ جو بھی آپ ارسائیں گے میں آپ سے اسی چینل پر شیئر کرتا ہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ